اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود اللہ مسئلہ علاو محمد و آل محمد ناظرین آج ہم آپ کو مٹن بریانی بنا کر بتائیں گے اور کوئی مسنوی بزاری مسالہ استعمال نہیں کریں گے سارے مسالے ہمارے کچن کے ہوں گے یہ ایک کلو آپ نے گوشت لینا ہے چھوٹا گوشت ہے یہ ایک کلو اور ڈھائی گلاس چاول ہم نے یہ بھگو دی ہیں اور اس کے لیے یہ ایک کڑی پتے ہیں دو عدد اور ایک ٹی سپون یہ زیدہ ہے اور تین سے چار یہ سبز الائچی ہیں اور یہ پانچ سے چھے پیاز چھوٹے چھوٹے کٹ لینے آپ نے اور تین سے چار ہری میرچ ہے اور تھوڑا سا دھنیا ہے ان میرچوں کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لی ہے اور چار سے پانچ ٹیبل سپون یہ گارلک کی پیسٹ ہے یہ تین ٹیبل سپون یہ نیمو کا راست ہے اور پانچ سے چھے ہری میرچ کی یہ پیسٹ بنا لی ہے اور یہ یہ کیوڑا ہے رو کیوڑا ہے ہاف ٹی سپون اور مسالہ جات میں یہ ایک ٹی سپون زیرہ ہے ثابت یہ دو سے چار عدد یہ سبز الائچی ہے بادیان کے پھول ہیں اور جیفل ہے ایک عدد موٹی الائچی تین چار عدد دال چینی تین سے چار عدد پیسز اور کڑی پتہ دو سے تین عدد اور ٹوماتر کے پیسٹ ہم نے بنا لی ہے تقریباً آٹھ سے دس ٹوماتروں کی پیسٹ بنا لی ہے ہم نے اور یہ مسالہ جات تین سے چار عدد کڑی پتہ ہے ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون مرچ ہے ہاف ٹی سپون یہ حلدی ہے اور یہ زردہ رنگا ہے ایک چھٹکی بر اور یہ دس سے بارہ عدد یہ آلو بہارہ ہے خوشک آلو بہارہ اور یہ ہاف کا پا فائل فار کوکنگ آئیے آپ کو مزدار بریانی کیسے بنائی جاتی ہے یہ آپ کو آج بتاتے ہیں اور مسنوی مسالہ استعمال نہیں کرنا ہم نے ناظرین سب سے پہلے آپ نے یہ پہنے سے چھے عدد جو پیاز چھوٹے چھوٹے کاتے ہیں ان کو سرخ کار لینا ہے گھی میں ڈال کے آئل ڈال کے اس میں پیاز ڈال کے ان کو سرخ کار لینا ہے اور یہ مسالہ جات آپ نے پیس لینے ہیں سارے اس میں ہیں یہ ڈالچینی ہے چیفل جاویتری ہے بادیان کے پھول ہیں بڑی علاچی ہے ہاف ٹی سپون زیرہ ہے پانس سے چھے عدد یہ سبز علاچی ہے اور تین سے چار کری پتہ ہے ان کا آپ نے مسالہ تیار کر لینا ہے اب آپ نے ککر چڑھا لینا ہے اور اس کے اندر تیل ڈال کے چھوٹی علاچی زیرہ اور کڑی پتہ یہ ڈال کر اس کو بھوننا ہے اچھی طرح ناظرین ناظرین بیرہ ہمارا بھون چکا تھا ہم نے اس کے اندر اب گوش ڈال دی اور گوش اس وقت تک اس کو بھوننا ہے جب تک اس کا رنگ ہلکا براؤن نہ ہو جائے ناظرین ناظرین ہمارا گوش جون سے ہلکا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر لسن اور ترک کپیس ڈالیں گے اور یہ میرچوں کا پیس ڈالیں گے اور یہ کالو بہارہ ڈال دیں گے خوش کالو بہارہ اور یہ سارے مسالے جو آپ کو دکھائے تھے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے اچھی طرح ناظرین آپ نے اس کو بھوننا ہے جو ہم نے مسالے گرائنڈ کیے تھے آپ کو بتایا تھے جیفل جویتری اور الائچی اور سارا کچھ آپ کو بتایا تھا اس میں سے ایک چمچ آپ نے اس داخلے نہیں ہے اور بکایا سارے گوشت کے اندر ڈال دیں نہیں ہے سارے مسالے اور گوشتری طرح آپ نے پھر بھوننا ہے یہ دیکھیں کیا زبردست ناظرین مسالوں کی کچھ ہو آ رہی ہے ناظرین یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر تماتر کی پیست آ رہے ہیں اور ہاف گلاس پانی ڈال ڈال کے ایک چلے پر رکھ لینا ہے دیچ کا اور اس کو پلنے لینا تھوڑا سا نمک اس میں دو چمچ نمک ڈال دینا آپ نے اور تھوڑا سا آئل ڈال نمک جب یہ ابر جائے گا اور تو اس کے اندر ہم چاول ڈال ڈال لیں ناظرین ہمارا گوھر جونس ہے وہ گال چکا ہے ہم نے کھکر کھولا ہے اور گوھر جونس ہے گال چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو پیاز ہم نے براؤن کیے تھے ہاف وہ ڈال دینا اس کے اندر اور کیورا رو کیورا اس میں ڈال دینا اور دو چمچ لیمن جوس ڈال دینا یہ ناظرین آپ نے اچھی طرح اس کو بھوننا ہے آپ تھوڑا سا دھنیا ڈال دینا خوشبو کے لیے اور تھوڑی سی ہری میچ ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے گوش کو تاکہ اس کا پانی سارا نہ خوش کو جائے دیکھیں ناظرین سائیڈوں سے ہمارا آئل جونس ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا اور یہ ہمارا گوش جونس ہے وہ ہنڈر پرسن پاک چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور ابلے ہوا پانی اس چولے پر آپ چڑھائیں گے جو ہم نے ابالنے کے لیے رکھا تھا ہمارا پانی تھا ہم نے رکھا تھا چولے کے اوپر وہ ابل چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ چاول ڈال دیں گے ڈائی گلاس چاول تھے اور ابل نے دینا آپ اچھی طرح یہ تیار ہو جائیں چاول ہمارے ابل چکے ہیں اس کو ہاف کک کرنے سارے نہیں ابال لیں اب ہم اس کا پانی سارا نکال لیں گے اور چاولوں کو ایک طرف رکھ دیں گے ناظرین ہم نے دیج کا چڑھا دی چولے پر اور اب ہم اس میں گوش جو دھونا تھا وہ سارا اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کے اوپر چاول کی ایک تیر لگائیں گے اس ساری تیر چاول کی لگا گے اچھی طرح ان کو کھموار کھنٹ چاولوں کو اور اب ہم اس کے اندر آئل ڈال دیں گے اور جو پیاز سرخ کیے تھے جو بچ کیے تھے وہ سارے اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ گرم مسالہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور دھنیا اور ہری میچ چھٹی چھٹی کٹے ہوئی یہ ساری ڈال دیں گے اور لیمن جوس تین عدد چمچ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اب دم لگا دیں گے تقریباً بیس من تک انشاءاللہ بیس من کے بعد ہمارا بریانی مٹن تیار ہو جائے گی پنہ منٹ ہو چکے ابھی دیکھتے ہیں ہماری بریانی تیار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ دیکھیں ناظرین ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں زبردست ناظرین اب ہم آپ کو نا اس کی پریزنٹیشن ناظرین بتاتے ہیں دیکھیں دیکھیں ناظرین کیا زبدس کلر آیا ہماری بریانی تیار ہو چکی ہے ناظرین آج شہدادی کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ تزاہرہ کا آج یوم پیدائش ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے یہ گھرن پر ختم رکھا ہوا تھا اور یہ بریانی پکائی ہے ناظرین وہ اپنی بارگاہ میں یہ ختم ہمارا قبول کر لیں اور یہ ناظرین بہت لذیذ بریانی پکی ہے اور ساتھ اس کے رائطہ ہم نے بنایا ہے دہی کا اور آپ بھی اسے گھر پر بنائیں اور اس طریقے سے بنا کر اپنے بچوں کو یہ صاف سترا اور ہیلتی کھانا پروائیڈ کریں آپ بھی ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ایک دفعہ درود پال لیں اور میرے لئے دعا کیجئے گا میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں ناظرین اچھا اب ہم اجازت چاہتے ہیں خدا فیض